ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سرسوتی انگلیس کلاسز میں میں سمیر سنگھ لے کر آیا ہوں آز آپ کے لئے پارٹ سیکس جو ہم ہنڈر ووکیپس کو کنٹینیو کرنے والے تھے ہنڈر ووکیپس کو جو ہم کنٹینیو کرنے والے تھے یہ سیکس پارٹ ہے جس میں ہم دیکھیں گے آز پھر سے کچھ الگ ورڈس ورڈس الگ ہو یا نہ ہو یہ جرور ہے کہ آپ ان شارے سبتوں میں سے بہت کم جانتے ہوں گے اور اگر جانتے بھی ہوں گے تو آپ بھول گئے ہوں گے تو آز آپ کو پھر سے بتاؤں گا میں کیسے ہم اسے یاد کر سکتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کے چلتا ہوں میں فرسٹ ورڈ میں کیا ہے یہ یہ ہے رینڈ آپ کو رینڈ ورڈ جیسی آتا ہے مائنڈ میں آپ کو ایک الگ ورڈ سا جو آپ کے مائنڈ میں ہے پہلے سے ہی چونکہ ورڈ کا ایک امیج آپ کو برانا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تو رینڈ کے نام آنے سے آپ کے مائنڈ میں ایک امیج بنتی ہے رینڈ کی ہے نا رینڈ بھئیہ رینڈ کیا ہے اس کمرے کا رینڈ کیا ہے تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ اسے کیسے ہم یاد کر پائیں گے فیلال ہم چلتے ہیں آر این ٹی رینڈ رینڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ بڑھانا یا چلانا اسے یاد کیسے کریں گے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ نے بھی سوچا کہ رینڈ کے آنے سے آپ کے مائنڈ میں پہلے جو کلک کیا ہوگا وہ رینڈ کلک کیا ہوگا بھئیہ یہ رینڈ والا ہے تو آپ مان لو کسی روم میں رہ رہے ہو ہم چلتے ہیں اسٹوری کو create کرنے دیکھے گا اسٹوری create کریے یا ایمیج بنائیے مائنڈ میں آپ کو ان دونوں چیزوں سے بہت جلدی یاد ہوگا vocab تو ہم یہاں ایمیج اور اسٹوری دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں تو جیسی رینڈ آیا آپ سوچو رینڈ اب رینڈ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے مان لو آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو کسی کے گھر میں رینڈ پر آپ روم رینڈ پر لیے ہو سامنے والا آیا یعنی مکان مالک آیا آپ سے پیسہ مانگا آپ پیسہ نہیں دے پائے آپ نے کہا کہ انکل جی چار دن بار دے دوں گا ایسا وہ ایک بار نہیں بلکہ دو بار سن چکا تھا تین بار سن چکا تھا کیونکہ آپ بار بار اسے ایسے ہی ٹرکا رہے تھے ہو سکتا آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس بار جب وہ آیا اور آپ نے کہا کہ انکل جی رینڈ میں باد میں دے دوں گا لیکن اپنے بار بندہ جو ہے وہ چلانے لگا چلانا ہے آدھا لہ بھی بیچ میں ہے تو بندہ چلانے لگا جو اونر تھا وہ چلانے لگا وہ بڑھ بڑھانے لگا اس طریقے سے چلانے لگا اور بڑھ بڑھانے لگا تو آپ کو یاد ہو سکتا ہے ورڈ رینٹ کو آپ ریلیٹ کرو گے رینٹ سے اور جب آپ رینٹ نہیں دو گے تو جائر سی بات ہے کہ بندہ چلائے گا بڑھ بڑھائے گا تو نیکسٹ ورڈ چلتے دیکھنے یہ ہے آپ کا ریمپینٹ ریمپینٹ تو ریمپینٹ کو کیسے یاد کریں گے یہاں دو ورڈ میں نے رکھا ہے جو ریمپینٹ سے ہی شروع ہے ریمپینٹ ریمپینٹ تو دونوں کا مطلب کیا ہے آپ الگ الگ دیکھئے گا پہلے کا جو ہے ریمپینٹ کا مطلب ہے ساماجک بورا یا تیری سے فیلنا کوئی بات جو تیری سے فیل جاتی ہو ہم کیورڈ کو دیکھیں گے رام اور یہ ہے پینٹ رام کا پینٹ ٹھیک ہے اور یہاں ہے آپ کا دونوں ساتھ میں لے کے چلتے ہیں یہ ہے ریمپینٹ 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 کا مطلب ہوتا ہے ویواد یا ہنساتمک کیورڈ ہم نے لکھا ہے رام پیگ پیگ جو شراب کا پیگ بنتا ہے تو یہاں دونوں کو یاد کیسے کرتے ہیں رام کا پینٹ ایکچولی ایک بار ایسا ہوا کہ رام چوتھا وہ شادی میں یہ دونوں رام ایک ہی ہے رام کا پینٹ رام کا پیگ دونوں والوں میں تو رام شادی میں جاتا ہے اچھے خاصے کپڑے پہن کر وہاں پہنچتا ہے وہاں اس کے فینٹ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن بندہ وہ اتنے ہسی مجاک میں اتنے اچھل کود سے وہاں ایکٹیو ہو کر کے کام کر رہا تھا کہ اس کا اچانک سے یہ پینٹ فٹ گیا اب آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکے کی بجتی اچھی خاصی ہونے والی ہے اگر اس کی پینٹ فٹ گئی ہو وہ بھی بھرے سماج میں ان محفیل میں جہاں بندہ گیا تھا بھوکال بنانے اس کی پینٹ فٹ گئی اب اس کنڈیسن میں آپ دیکھو تو یہ بات بڑی تیجی سے فیل جاتی ہے کہ اگر اس کو پینٹ فٹ گئی پینٹ فٹ گئی برائیاں نا یہ جو برائیاں ہوتی ہیں یہ بڑی تیجی سے فیلتی ہے اچھایا کسی کی بہت دیرے دیرے فیلتی ہے آپ اچھا کر دو وہ سال بھر لگیں گے کسی دو چار لوگوں کی کان تک پہنچنے میں لیکن اگر آپ برا کر دو تو لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا وہ ابھی دو چار دس سیکنڈ میں ہائپوری ہائپربولیک ہو سکتا ہے بٹ ہے یہ فیکٹ تو جب رام کا پینٹ فٹ گیا نا تو یہ بات تیجی سے فیل گئی اب آپ کو شاید یاد ہو جائے کہ رام کا پینٹ فٹ گیا تو یہ بات تیجی سے فیل گئی اور آپ کو جائر سی بات ہے یہ بھی پتا ہوگا کہ رام کا پینٹ فٹنے کا مطلب ہے کہ اس کو برا فیل ہوتا ہے اور ایک ساماجک برائی ہے ساماج میں یہ برائی ہے کہ آپ جو ہے وہ ساماج میں رہ رہے ہو دھیر سائلوں کے بیچ میں آپ کا پینٹ فٹ جائے پینٹ اُتر جائے بڑی بجتی ہوتی ہے بڑی برائی ہوتی ہے ریکھیں ہمیں ایمیز بنا کر کے یاد کرنا ہے کہانی سے یاد کرنا ہمیں ہے یہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا اسے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا سیکنڈ ورڈ دیکھتے ہیں جو سیکنڈ ورڈ رام والا واسطہ میں یہ تھرڈ ورڈ ہے تو یہ ہے ریم پیج رام جب وہاں جاتا ہے پہلے وہ پینٹ بعد میں فٹتی ہے پہلے رام جب جاتا ہے تو وہ ایک پیگ مار لیتا ہے ایک پیگ ڈسکی ایک پیگ وٹکا ایسے ایک دو چار پچ بار مار لیتا ہے اور جب پیگ وہ لے لیتا ہے پینٹ دو بعد میں فٹتی ہے تو جب پیگ مار لیتا ہے تو بندہ جو ہے اب وہ ویواد کرنے لگتا ہے یونکہ ایکچولی تو وہ زیادہ پیگ لیتا نہیں تھا فری والا آدمی تھا وہ شادی بیعہ میں یہ مارتا تھا پیگ تو جب فرینس کے ساتھ جاتا ہے دو چار زیادہ چڑھ جاتی ہے تو یہاں وہاں کچھ باتوں ہی باتوں میں ویواد ہونے لگتی ہے تو رام جب پیگ مارتا ہے تو ویواد کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ اور اس طریقے سے وہ اس کا ویوہار جو ہوتا ہے وہ ہنساتمک ہو جاتا ہے آشا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ریمپیز یعنی کہ رام جب پیگ مارتا ہے تو وہ ویواد کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ پیگ زیادہ مار لیا ہے اور جب ویواد کرتا ہے تو ویواد ویسے بھی ایک ہنساتمک کے ویوہار ہوتی ہے اس طریقے سے 3 words آپ نے complete کیا ہے ہم چلتے ہیں 4th word میں یہ ہے P-I-T-H-Y کیا ہے پیتھی 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 بلکل اس کا مطلب ہوتا ہے سارگر بھی جو باتیں بہت سنچپت میں کر دی جائے جسے کہتے آپ بیاس پسٹ بولنا ساف ساف بندہ بول دیا اچھا لگے کسی کو بورا لگے کسی کو لیکن ساف ساف بول دیا تو مالی جی رام یہ بندہ جو تھا رام کسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں اسے رام گھر آتا ہے فٹا ہوا پینٹ پینٹ کے پیگ پیا ہوا اور گھر والے جب اسے پوچھتے ہیں کیوں بھی آج پیا تھا کیا مطلب جس بھی طریقے سے بات کرتے اس کے گھر والے تو کیا ہوا پی کے آئے تھے کیا پیے تھے کیا وہاں پہ اس نے کہا ہاں پی تھی دیکھیں ڈائریکٹ بولا بندے نے ساف سا بولا کہ ہاں میں نے پی تھی کیا پی تھی وہی پیگ مارا تھا میں نے وڈکا لیا تھا میں نے رم اس کے جو بھی مل پایا وہاں پہ دیسے تھڑڑا وہ بھی آپ مان سکتے ہو تو وہ پی تھی یہ بات اس نے پسٹ طریقے سے بولا ساف سا بولا تو آشاء ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا پی تھی ہاں میں نے پی تھی تو اتنی ڈائریکٹ سے بول دیا بینہ کچھ ہی پائے ڈائریکٹ ساف ساف بول دیا اس نے یہ بات سارگر بھی وڑ ہے ہم نیکس دیکھتے ہیں ابڈکٹ ابڈکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دیماغ لگانا ہوگا فیلحال یہ ہے ابڈکٹ ابڈکٹ مطلب ہوتا ہے آپہرڑ کرنا اپڑ کرنے کو کہتے ہیں انگلیس میں کڈناپ ہم نے 2008 لکھا آپ سوچو گے یہ کڈناپ کا پورانا ورزن ہے 2008 اب نیا ورزن آ گیا ہے جس کا مطلب ہے ابڈکٹ واسطہ میں ایسا نہیں ہے ہاں ورڈ آپ کا الگ ہے ابڈکٹ الگ ہے نیو ہے لیکن کڈناپ 2008 اس لئے میں نے لکھا ہے کیونکہ میں آپ کو کیورڈ سے سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں کیورڈ میں لکھا ہے ab plus duct ڈیو ٹی ٹی ڈیو ٹی ٹی یہ دت ہے اب دت بھئیہ 2008 میں کسی نے پوچھا آت 2008 کی ہے اب 2008 میں جائیے گا اس میں 2019 20 میں میں جائیے گا تو 2008 میں ہوا کیا کوئی بندہ تھا جو سنجدت کا بہت ہی بڑا فین تھا وہ سنجدت کے ہر ایک نیو مووی جو ریلیج ہوتی تھی اس کو کبھی مس نہیں کرتا تھا تو کسی نے پوچھا اس بندے نے پوچھا کسی سے اب دت مہدے کی کونسی مووی آئی ہے اس میں اب دت مہدے کی اب مانے اس میں اس میں مطلب 2008 کی بات کر رہی ہے دت مطلب سنجدت تو اب اس میں سنجدت کی کونسی مووی آئی ہے تو سامنے والے نے بولا kidnap کیا یہ ہے kidnap بلکل آپ کو یہ ورد یاد کرنی ہے kidnap کیونکہ سنجدت کی 2008 میں kidnap نامک movie ریلیج ہوئی تھی تو kidnap کا مطلب ہوتا ہے آپ پہرڑ کرنا اس طریقے سے آپ شبدوں کو گھوما کر کے دیکھو گے اب ڈکٹ 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 اس بار دت مہدے کی کونسی مووی آئی kidnap kidnap مطلب آپ پہرڑ سیدھی سی بات آپ کو ورڈ سمجھ میں آ جائے گا ہم چلتے ہیں next word میں یہ ہے derogate derogate دیکھیں گا words کبھی کبھی سمجھانے کے لئے کچھ الگ طریقے سے بولنا پڑتا ہے کچھ الگ طریقے سے کچھ دیشی کچھ بھوشپوری کچھ عجیب سی words کو ہمیں یہاں رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو انیتھا ملیجیے کسی اور طریقے سے لیجیے تو words سکتے ہیں جس کا یہاں لکھا ہوا ہے derogate derogate مطلب ہوتا ہے اپمانت یا بیجتی فیل ہونا کسی کو ہم نے ایک اور word لے لیا ہے ساتھ میں تاکہ synonym آپ کو آسانی سے مل جائے اور ایک نیا word مل جائے willipend ہو سکتا ہے derogate آپ نے سنو ہو لیکن willipend نہیں سنو ہوگا willipend v-i-l-i-p-e-n-t ہوتا کیا اس کا مطلب بھی شادی میں کھانے یا کچھ بھی کسی بھی function میں کھانے وہ بندہ جب بیٹھتا ہے دھیر سارا کھاتا ہے derogate 888 مطلب دھیرو کھا لیا وہ دھیر سارا کھاتا ہے derogate 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 دھر آپ سنو آئی بھی آوگا دھر تو بہت کھانے لگتا ہے مطلب بہت کھاتا تب جب لوگ ان کے سامنے ہو جیسے آپ جاتے ہو کسی کے یہاں آپ جا کر دیکھتے ہو کہ وہ پر میٹھائی رکھی ہو تو آپ میٹھائی کو پورا نہیں لیتے ہو آپ بڑے آرام سے میٹھائی کے ٹکڑے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر کھا لیتے ہو پورا میٹھائی ایک پیس نہیں لیتے اپ اس میں س توڑ کر لیتے ہو کبھی ایسا ہوتا کہ بندہ نہیں کھانا چاہتا ہے کیونکہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا سافٹ کٹیٹ بندہ ہوں میں تھوڑا سا کھاتا ہوں بس شو آف کرنے کے لیے ایسا واسط دھرو سارا کھالی آب کسی کے گھر آپ میٹھائی کا پلیٹ لے چار اور بندہ پورا کھالی دھرو سارا کھالی چاہے وہ کھانا دھرو کھالی چاہے وہ میٹھائی کھالی ڈیکھے گا دیکھے دھرو سارا کھالی تو سامنے والے کو بجتی ہوتی ہے اپ مانے سا فیل ہوتا یار میرے ساتھ آیا بندہ اور اتنا سارا کھا لیا ابھی کہیں گے دیکھو یہ کونسا گوارو کونسا دیہات بندے کو پکڑ کر کے لے کے آیا تو دوسرے والے کو پہلے والے کو ہو یا فیل یا نہ ہو لیکن دوسرے والے کو اس میں بجتی فیل ہو رہی ہے من فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ آیا ہوا ہے تو ایسے کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے ہم ایک اور وڑ کو ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں یہ وڑ آپ کو سنیا آگیا ہوگا کہ دھیروں سارا جب اپ کھاؤ گے نا تو آپ کسی کو لے کر جاؤ گے جو دھیر سارا کھائے گا تو اس کو ہو نہ ہو لیکن آپ کو بیٹھتی جو رو فیل ہوگی کیونکہ سامنے ایک سوچے گا کہ یہ کونسا دیہات کا یا گوار کا انسان میرے یہاں آیا ہے مہمان کی روپ میں جو سیکنڈ وڑ ہے اس کا وہ ہے ویلیپ اینڈ ویلیپ اینڈ ویلیپ 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 اینڈ ویلیپ اینڈ ویلیپ اینڈ ہے آپ سوچو کہ ویلیپ اینڈ تو ویلیپ کو ہم نے کہہ دیا دیلیپ کیونکہ ساؤن سیم ہوتا ہے ویلیپ کا دیلیپ اور این بھائیہ دیلیپ نا وہ دیلیپ نام تھا اس لڑکے کا یعنی ایک لڑکا آپ ہو ایک دیلیپ ہے آپ کسی کے یہاں گئے ہو آپ تو تھوڑا سا ٹکڑا کھائے مٹھائی سے لیکن یہ بندہ سب کھا گیا کھانا بھی آیا آپ تھوڑا کھائے یہ سب کھا گیا دھیرو سارا کھا لیا تو بجتی آپ کو ہو رہی ہے اب دیلیپ کو جب آپ نے ڈاٹنا سرو کر دیا یار تو میرے ساتھ آیا ایسے مات کیا کر یار مجھے بجتی ہوتی ہے مجھے پانت سا فیل ہوتا ہے تجھے فیل نہیں ہوتا لیکن مجھے ہوتا ہے لیکن اس کنڈیسن میں دیلیپ کو بورا لگا اور اتنا بورا لگا کہ دیلیپ نے اینڈ کر لیا خود کو دیلیپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا کیوں ختم کر لیا بھائیہ کہ اسے بہت بہت بورا لگا بہت بجتی اسے بھی فیل ہوئی جب آپ نے اسے ڈاٹنا سرو کیا بولنا سرو کیا تو دیلیپ نے اپنے آپ کو اینڈ کر لیا جب اس کو بھی بجتی فیل ہوئی جب اس کو بھی اپمانت ہونا پڑا کوشس کریے گا آپ کو سمجھنے جرور آئے گا ہم چلتے ہیں ٹائم بہت کامیش لیکن ہم ٹائم کو زیادہ کھیچ نہیں سکتے آپ بھی سوچو گے کتنا ٹائم کیل کرتا بندہ یہ بول کر کے تو خود منز کر لیجئے گا یہ ہے ترسل اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ مجھے منز کرنا ہے تو یہ بندہ کیوں ہے کیوں پڑھا رہا اور میں کیوں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو تو منز تو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ ورڈ ہے تی یو ایس ایس ایل ای ترسل 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 شادی میں گئے شادی کا اس لئے جگر کرتا ہوں کہ وہاں جیدہ کچھ چیزیں جیدہ ایسی چیزیں جیدہ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہونے والا ہے تو بندہ دو تین بندے شاد میں گئے شادی میں اور بھی کچھ بندے تھے یہ بندے جو تھے ان بندوں میں سے آپ کو جو بیٹھنے نہیں دیئے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ کا ٹانگ کھسنا سو کر دیئے ٹانگ کھسنے کا مطلب ہے کہ کمنٹ کرنا یا کچھ کہنا ہوتا ہے شادی بیعہ میں سب اپنے اپنے بھوکال میں لگے رہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں جو ہوتا ہے کبھی کوئی کسی کو اُلٹا بول دیتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے تو ایک بندے نے اس والے کو بولا سالے بہت بکتیمیج ہے ہوتا ہے کبھی language آپ کا یا آپ کہہ سکتے ہو ٹانگ آپ کی سلیپ کر جاتی ہے یا آپ من کرتا ہے بولنے کا سلیپ نہیں کرتی ہے willingly آپ بولتے ہو سالے مطلب گوار کہیں کہ کہاں چلے آیا میرے کیا کہتے ہیں وہ relation کے شادی میں یا جہاں بھی آپ گئے ہو سالہ بول دیئے آپ کو دیکھئے گا یہاں میں لکھا سالے یہ ہے سالے آپ اس کو relate کریے گا سالے سے اب اس بندے نے سالے بول دیا آپ پیچھے کار رہنے والے ہو ایک تو آپ اکیلے نہیں دو چار آپ کے ساتھ بھی ہے اور چونکہ آپ شادی میں گئے ہو تو بھوکال آپ کیا بھی بنانا ہے تو آپ کسی سے جبانی جنگ میں تو ہار نہیں سکتے تو آپ نے بھی بول دیا تو سالے اب جب ایک نے بولا سالے اور آپ نے بھی بول دیا تو سالے اب جب آپ نے اور اس نے دونوں نے سالے سالے بولنا سروع کرتے تو جاری سے بات ہے کہ میٹھار گمبیر ہوگا اور ماملہ جھگڑنے تک پہنچے گا اور ہاتھا پائی تو پکا ہونا ہی ہونا ہے تو ایک نے بولا سالے اور آپ نے بھی بول دیا تو سالے تو سالے 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 میں ہو گیا لڑائی جھگڑا مار پیٹ جس کا یہاں پر لیکھا ہوا ہے سپیلنگ c-u-l-m-i-n-a-t culminate 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 terminate نامک ورڈ ہوتا ہے تو آپ اسے terminate سے بھی یاد کر سکتے ہو اگر آپ terminate سپیلنگ پتا ہو ہو جائے ہوگے کتنا اچھا لگتا ہوں میں تو میں اچھا لگتا ہوں تو تی u-r-m-i-n-e-t terminate terminate کا مطلب کیا ہوتا ہے نکال دینا نکال دینا کا مطلب مانلو کوئی job پر ہو آپ اس کو job سے نکال دیئے یعنی اس کا job کیا کر دیا آپ نے ختم کر دیا تو culminate کو terminate سے جوڑ m-i-n سے آپ بول دو میں نے کیا بول دو گے میں یا میں نے اور last میں a-t last میں دیکھے گا لکھا a-t eight eight मने کھایا आप دیکھے گا یہاں پہ eight لکھا تھا eight मने کھایا تو یہاں پہ culminate culminate کو آپ ایسے بولو گے culminate کہانی بناتے کہانی کل کھا لیا ما گئی دیکھتی ہے فریز کھول کے تو سچ میں وہاں پر جو رکھا تھا وہ ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا کیوں آپ کل ہی سے یاد ہو جائیں گے تو چلتے ہی پھر next ویڈیو کے لیے آپ کو چار سی جے کرنی ہے مجھے بتانے کی اچھا نہیں لگتا ہوگا آپ کو ملتے ہے next ویڈیو میں part six میں part seven میں اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہوگا اور آپ نے جو bell ویڈیو نہیں ہوتا اگر پریس نہیں کیا ہوگا تو جرور کر دیجئے گا تا کی آپ کو notification ملتی رہے اور part seven eight جو بھی آنے والا ہے آپ اس کو چیک کرتا رہے دیکھتا رہی ہو thank you bye bye ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ